نمشکار گورکپور نیوز میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں پوجہ ورما آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرکیوں پر پولیس جنڈا دیوز کے اوسر پر اے ڈی جی جون اکھل کمار نے ایس پی سٹی ایس پی ٹریفک کو لگایا فلیگ پولیس کے گورو شالیتی حاس کو کیا یاد چھٹوی پونی تھی پر یاد کیے گئے سماس سیوی پورو بلوک پرمک سورگے سورینڈ بہادر سنگھ عرف گڑڈو بابو پونی تھی کے اوسر پر گریب آسہائی کو گوجن کرا کر وطرت کیے گئے کمبل سورگے سورینڈ بہادر سنگھ کی دھرمپتنی ایون بلوک پرمک کھجنی انسو سنگھ نے کہا اپنے پتی کے سپنوں کو ساکار کرنے میں جیون پریانتر رہوں گی کرت سنکل پت لوگوں میں ٹریفک کی پرتی جاگ رکتا کے لیے ٹریفک کی بھاگ ورناغرکوں کے سہیوگ سے بنائے گئے سنگھ کو ایڈی جی جون اکیل کمار نے کیا لانچ کہا لوگ سنگھ کے مادھیم سے ٹریفک کی پرتی ہوں گے جاگ رک دیوانی نیالے پرسر کا ایس پی سیٹی کشن کمار وشنوئی وہ اپر جنپد نیائے دیس ابھے پرکاس نارائن نے ڈاغ سکوائی ٹیم کے ساتھ نیالے پرسر کی سرکشہ ورسطہ کا لیا جائزہ کہا نیرکشن کے دوران پائی گئی کمیوں سے ماننی اچھے نیالے کو کرایا جائے گا اوگت سرکشہ ورسطہ میں لگے پولس کرمیوں کو دیئے اوشک دسانی دیش یادی ادمہ کے تحت لوگوں میں ٹریفک کی پرتی جاگ رکتہ کے لیے ایس پی ٹریفک ڈاکٹر ایم پی سنگھ نے سکولی بچوں کے ساتھ مہانگر میں نکالی ڈیلی ناغری کو اسے ٹریفک نیامو کا پائلن کرنے کی کی اپیل پولس لائن کے ورکس آپ میں چوری کا پریاس کرنے والے دو شاتے چور جیتین دے کیوٹ اور ارجن کرنوجیا کو کین تھانی کی پولس نے کیا گرفتار پیجا جیل اور کوہری میں درگھٹنا کو روکنے کے لیے پیپ رائچ ویدھائک مہنڈرپال سنگھ نے ٹریکٹر ٹرولی پر ریفلیکٹر ٹیپ لگا کر ابھیان کا کیا شبھارم کاہ ریفلیکٹر ٹیپ لگنے سے درگھٹنا میں آئے گی کمی لوگ ہوں گے چاگ روک اپ خبریں وستار سے ایڈی جی جون اکھل کمار نے پولیس جھنڈا دیوز کی آسر پر ایس پی سٹی ایس پی ٹریفک کو فلیگ لگا کر جھنڈا دیوز منائیا جس کے سمبند میں ایڈی جی جون اکھل کمار نے بتایا کہ 1952 سے پولیس جھنڈا دیوز آج کے دن منائے جاتا ہے 1951 سے پردھان منٹری نے پولیس کے گورو سالی اتحاس کو دیکھتے ہوئے دیا تھا ہر ورس ہم لوگ جھنڈا دیوز کو مناتے ہیں اور اچھا کارے کرنے کی پریڑنا لیتے ہیں ایس اوسر پر ایس پی سٹی کشن کمار ویسنوئی ایس پی ٹریفک ڈاکٹر ایم پی سنگ سہیت آنے پولیس کرمی موجود رہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈی جی جون اکھل کمار نے کہا دیکھیں پولیس جھنڈا دیوز سے آج کے دن میں پرتک ورش منائے جاتا ہے انیس سو باون میں یہ جھنڈا دیوز آج کے دن یہ جھنڈا مانی پردان منتری جی نے اتر پردیس پولیس کو اس کے گوروشالے اتحاس کو دیکھتے ہوئے دیا گیا تھا پرتک ورش ہم اس جھنڈا دیوز پر سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہم کو آج کا دن ہوتا جب ہم اپنے اکٹیویٹیز کو اور اپنی ویبھاگ میں اس گوروشالے اتحاس کو دیکھتے ہیں اور اچھے کام کرنے کے لئے موٹیویٹ ہوتے ہیں تو آج سبھی جگہوں سے آپ نے سینڈ روڈ ہے کہ ہمارے سٹیکرز کو ڈسپلے کریے اور اتر پردیس پولیس کی جو آواج ہے جو پہچان اس کو دور دور تک اور بڑھانے میں مدد کریے دنے والے ویر بہادر سنگھ پی جی کالیج ہرنہی مہوراو گورپور میں سورگی سورینڈ بہادر سنگھ کی پرتیمہ پر پسپ ارپت کر چھٹوی پونیتی تھی کہ اوسر پر مکھی اتی تھی پوروکینڈری ویتی راجی منتری راجی سبہ سانسس شیو پرتاب شکلا نے کہا کہ سورگی سورینڈ بہادر سنگھ عرف گڑڈو بابو ایک کسل وینم پرورتی کے ویکتتو تھے چھیتر کے وکاس کے لئے انہوں نے اگرنی یوگدان دیا سکشا کے چھیتر میں وکاس کرنے کے لئے پراتھمک سے اچھ سکشن سنستھاؤں کو نرمت کیا اور ان کی پتنی شریمتی انسو سنگھ پلوک پرمک سورینڈ بہادر سنگھ کے سپنوں کو ساکار کر رہی ہیں مل سی دیوینڈ پرتاب سنگھ نے کہا کہ سورگی سورینڈ بہادر سنگھ خجنی چھیتر کے وکاس کے لئے اگرنی یوگدان دیا ہے جو کبھی بھولایا نہیں جا سکتا وہ ایک کرمنسٹ ویکتتو کے دھنی ویکتی تھے گورکپور گرامین ویدھاک ویپن سنگھ نے کہا کہ سورگی سورینڈ بہادر سنگھ ایک سماس سیوی کے روپ میں اپنے جیونکال میں آسہ ہے گریبوں کی سیوہ کرتے رہے تھتھا چھیتر میں اپنی پہچان کسل نتتو کے روپ میں صدیوں تک جانی جائیں گے خزنی ویدھان سبھا کے ویدھایا کسری رام چوہان نے کہا کہ سورگی سورینڈ بہادر سنگھ اس چھیتر میں اپنی پہچان وکاسپورس کے روپ میں استحابیت کیے ہیں جنتہ میں ان کی چھوی اچھی ہے اس اوسر پر انسو سنگھ بلوک پرمکھ کھجنی ایوام دھرمپتنی سورگی سورینڈ بہادر سنگھ نے کہا کہ میں اپنے پتی سورگی سورینڈ بہادر سنگھ کے سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے جیون پریانتے کارے سیل رہوں گی اس اوسر پر پورو پی سی ایف کے ادھیاکش ایوام پورو زلا پنچیت ادھیاکش گلاب سنگھ واشیتری ادھیاکش ڈاکٹر دھرمیند سنگھ ویدھائیق سہ جنوہ پردیپ شکلا پپرائش ویدھائیق مہینڈ رپال سنگھ بازگاو ویدھائیق ویملیش پاسوان ڈی سی ایف کے چیئرمن مہنٹ سنگھ پورو ویدھائیق خجنی سنت پرشاد پورو ویدھائیق سہ جنوہ دیر نارائن سنگھ ارف جی ایم سنگھ بلوک پرمکھ پرتینی دھی سہ جنوہ ویگاز سنگھ بلوک پرمکھ بیل گھات پوجا سنگھ اروا بلوک پرمکھ پرتینی دھی جنوہ دوبے بلوک پرمکھ بریجی شیادو چرگاوہ بلوک پرمکھ وندنا سنگھ بھاشپا کے جلہ اپادیک شہرکیش رام ترپاٹی کلدیپ تتہا انی ویدھائیق بلوک پرمکھ چیٹ پنچہ سدس سے گرام پردھان نے شدھانجلی سبحہ کو سمبودھت کیا اور پردھمیہ پر شدہ سومن ارپیت کیا اس اوسر پر دو ہزار سے ادھیک گریب ایم آسہ ہے لوگوں کو بھوجن کرا کر کمبل وطرن کیا گیا کاریکرم کا منچ سنچالن جگدی شورسیا بھاشپا نیتا نے کیا تتہا اس اوسر پر کاریکرم کو سفل بنانے میں بھکتی دوبے سونو سنگھ سنجے سنگھ ستیندر بہادر سنگھ شکتی سنگھ رام سنگھ حنوان سنگھ بگھیل جے سنگھ پرشارے کے پی چورسیا نیلامبوج سنگھ پردھانا دھیاپک پریانکا وشوینات پریشاد مہا ودیالے کے پردھانا دھیاپک چھاتر چھاتراؤں تتہا چیتر کے گرمان نیوکتی موجود تھے اس سمبند میں گورپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ہندو ویوہانی کے پورو پردیش مہامنٹری انجینئر پی کے مل اور بھاچبا کے چیتری ادھے اکشے ایمیل سی ڈاکٹر دھرمیند سنگھ اوام پوروکینری ویتی راجی منتی شیوپرتاب شکلہ نے کہا مہددون سی damer já turn مہددون سی damer جاکٹر دھرمین ید اسیount ڈاکٹر دھرمینس مہددون سیlandsید مہددون سید شہد کانید انجیندibel ساکتی جا بھی آzelf روک lon گورک بول سے ہو کر سمبورڈ اچھا پھردیش ہو اور جو یہ دھرپتی ہے پورے ہندوستان کے کونے کونے میں رام کول یادو جی سرسنکر رام دل یہ باوجود دی گورو سالی کل کے ایک سپتر کے روپ میں پورو جنادیش آدھرڈی سری جنادن کیواری جی سای سمانیت منچ جب ہم اسی کارکتر کو آگی بڑھاتے ہوئے ہم سب کی بیٹ میں ہم سب کی احنی راو گورو خور گرامیڑ بیدان سبا چتر کے اونکار کٹنے والے لگاتار شنگرسوں کے پرتی آدھرڈی سری جن پھتاپ سنگی جو آپ ساتھ ایک اہت ساتھ کسی بھی راجعان شاہ جانا کسی شواری تراغ سوچا بھی نیرانتر عبیبرتی تب ہی ہوگی جب تک آپ گریبوں بنچتوں کامجوروں کے ساتھ سوائم کو جھوڑے رکھیں گی آپ کے اندر جو سیوہ کا سنکلپ ہے یا سنکلپ مجموطی اس کے ساتھ سماج کے انتیم بیکتی کو آپ کے ساتھ جھوڑے رکھے گا میں گردو بھائیو کے پرتی اپنی بیرام رسد بھنجلی بیت کرتا ہوں اسی ایسے ہی سنکلپ پونے سٹی میں کسی نگل کے سیہاں گاؤں میں بھی ایک گھٹنا ہو گئی ہے اور مجھے وہاں بھی جانا ہے چالیس ورس کی آئے میں جانا ایک کچھن بات ہے اور وہاں بھی ایسی ہی پیڑا سو پریوار بزر رہا ہے اس لئے میں نے بینہ سمیہ گوائے بینہ اپنے واری کی پتنچہ کی سنجوجک مہنزے سے آگرہ کیا مطرو جیسا ہی آپ سب ہی ڈانتے ہیں ہم لوگ تو اگلی پیڑی کے ہیں اس سے پہلے برماداری بلاد سنگھی آگرہ شکتہ شکلدی چاہے ہمارے کتنے پریشکلوں ہیں جہاں پریوار اس طرح سے جنتا کی سیوہ کرتا آیا ہے نسچت ہے سرنکتی کا نور رہنا گھٹو بھئیہ کا نور رہنا اس کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن ہم پورا تہجی کو آدھر کے ساتھ بڑے سرمان کے ساتھ اے کہیں گے جو آپ نے عرسو سنگھ کو آگے بڑھایا بہو نہیں بیٹے کے روپ میں کوئی چھٹ کا سیوہ کر رہی ہے نسچت ہے پریوار اور چھٹ کو عرسو جی آگے لے جائے گی چونکہ یہاں بھاتھر دینے کا سمجھ نہیں ہے ہم ایک بار پھنا یہاں بھٹو بھئیہ کو بینم سردانجلی ارپیت کیوں کرتے ہوئے اپنی پانی کو بھی رام دیتا ہوں ماجینہ مجھنا دیا بھی رام خرم جاری رکھتے ایسی پر دانجلی جب دان چوائے نفتی دروپیہ اور جازہ کرتا اور جازہ خودہ دیتی سکتی اپنے زیمن کال میں جتنا ایسی کان کرتا ہے جتنے اچھے کان کرتے ہیں ایسی انفاق میں لوگ ان کو خورن کرتے ہیں جاتے ہیں یاد کرتے ہیں اور سوید وادر سنگی جو سو بھئی بھارو نفتی دروپ میں ہم سمجھ میں ہی جس کے کارن پورا چھت رہی نہیں پورا مرباہت ہے جو آتا ہے وہ جاتا ہے جیون کا خرم چلتا رہتا ہے ڈائے جاتے ہیں اس کے کارن پورا اس کی فرش کی یادیں اس کی چھوائیں اور اس کی طرح پہ خودو باب نے جو سیوائی دیا ہے جو سکام کیا ہے ان کو آج کے دن ہم سکر کرتے ہیں اس کی طرح پڑا کے لاتے ہیں رانی طرح پڑا کے لاتے ہیں او connection ونکات کے لاخر کرتا ہے موسیقی 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 پریوار کی سماج کی جمعیداریاں رہتی ہیں ان ساری جمعیداریوں کو نبھاتے ہوئے شنطی انسو سنجی جو ہماری بڑی بہن بھی ہے اور سماج کے لیے آپ لوگ کے لیے آج بلاک پرموک کے پت برہ کر خجنی کے لوگوں کی سیوہ کر رہی ہیں گھنوں نے ایک پیڑنا اسٹھاپی کی ہے ایک ساماج نیائی کی اسٹھاپنا کی ہے جو ہم لوگ کے لیے ایک پیڑنا سوت بن کر دبری ہوئی ہے ہم اپنے پریوار کو اپنے سماج کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اس وجہ سے ایک پروش کے جانے کے بعد اسٹری کا جائی تو اس کے پریوار کے لیے اس کے سماج کے لیے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور شنطی انسو سنجی نے اپنے کاریوں سے یہ صد کیا ہے کہ وہ کلی سے کسی پرکار سے کم نہیں ہے سچمچ میں سب سے پہلے سوارکی سورندر بہادور سنجی بھٹو بھییا جو اتم ہے اس پریوار کو چھوڑ کے چلے گئے ان کو بینمر سردانجلی ارپیت کرتا ہوں اور سچمیں بیرایق بیبلیس پاسوان جی جب میں آیا وہ بول رہے تھے سچمیں بھی اپنی تین پرکار سے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتے ہیں دوسرا بیเกیتی ہوتا ہے جو اپنے اور اپنے پریوار اور اپنے رشتداروں کے لئے جیتے ہیں تیسرا بیتی ہوتا ہے جو اپنے پریوار کے ساتھ ساتھ دیس اور سماد کے لئے بھی جیتا ہے اور انہیں ہی لوگ ہمیزہ اپنے اسمرتیوں میں یاد کرتے ہیں انہیں میں سے ایک نام ہے اس پریوار سے سرندر بہادر سنگ جی کا گھٹوہیہ کا جو ایک بلک پرمو کے روپ میں سماس سیوا کرتے ہوئے اس پریبار میں بہادر سنگ جی کے اس سیوا کے کارے کو آگے بڑھنے کا جنگل وہ نے لیا تھا اور اسی لئے مہان بیچارک ربیدرنار تیگوڑ جی نے کہا کہ جس دیس کے نوجوانوں کی آنکھوں میں بودھ کال کا گوھروں برسمان کی پیڑا اور بھویسے کے سپنے تیرتے ہیں وہی دیس پرگت کرتا ہے بہت سر پیشوئیز نے وہاں پسکین کے بات ہوا انہوں نے کیا ہے آٹھی جنتہ پارٹی کا جو ساتھ سا مہرہ انہوں نے کیا ہے کرتے کارجوں کے ہی آدھار پر جو اتر پر دیش میں بھارتی 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 کارا ساسن تھا تو میر بہادو شنگی کے نام پر ایک جو انہوں نے پروانچل بشو بیدیالہ کا نام میں بہادو شنگی پروانچل بشو بیدیالہ بھی کیا ہے ان کی سیواؤں کو دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے ہیں پہنچتی ہے لوگ اس کی یاد کرتے ہیں اس لیکن اس کا انتھ نہیں ہوتا ہے بہت سوڑات ہے تھوڑی رہے یا بڑی ہے اور آج جب سے ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں شنگر بھارتی ہے شنگر بھارتی ہے شنگر بھارتی ہے شنگر بھارتی ہے ان کے تکارجوں کے شنگر بھارتی ہے لوگ اپنی اپنی بات کو رکھے ہیں سراہے میں جانتا ہوں کہ منس کا رہنا نہ رہنا اس کے اپنے اوپر نیروردہ ہی ہو جیون کا کون سا چھڑ کسی ستتی میں ہوگا اس کی جانکاری کسی ہو رہی ہے لیکن منس کیا کر رہا ہے جرور اماتواں جانتا ہے اور اس سناتے اچھا کار کرتا ہے تو سرانہ ہوتی ہے اچھا کارج نہیں ہوتا ہے تو منس کے جیتے جی جی اس کی نندہ ہوگا ہے لیکن کبھی کبھی جیتے جی اس کے پرباہ کے کارنوں کو چکو بھی رہتے ہیں تو نہ رہنے پڑ اس کے من کا جو بیچار ہوتا ہے جو بودگار ہوتا ہے وہ اپنے آپ سپسٹ ہو جاتا ہے آج سڑین مہادر سنگھ جی نہیں ہے لیکن ان کے کارج ایسے رہے ہیں کہ سبھی لوگوں نے اس کی سرانہ کی ہے ساماجی سیوہ کے بھاو کو شرعہ ہے شرعہ ہے آرے بلاو ہے آدمی کے نمبر یہ بھاو ہے بھاو جہا کے بھاو مریہ آدمی بھاکار کو بھیو آدمی بھاکار کو میرے بھاکار کو میرے بھاکار میرے بھاکار سوارگی 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 میرے بھاکار سوارگی آپ کا سوارگی مہین یوگی سوارگی سوارگی ساتھی اس ساماجی اور آجنیدک میرے بھاکار کن سپس کردہ بھی رہے آج کے دن انہیں بھاو سوارگی دیتے ہوئے کیونکہ طلب کو ساکار کرنے اس کا مہیندہ دیاز کرنے کی آپ اپنا سلائے دیئے آپ سبھی مجرد کی ساتھی ٹگا آج اپنا سمیہ کیجئے اور آپ سبھی جو پیٹان میں موجود ہیں آپ ساتھی آپ مجرد 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 ایک مجرد 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 اگام مجرد مجرد رہا رہا است Mmg آج سوریندر بہدر جی گھڑڈو بھئیہ کی چھٹھوئی پونیت تھی سوریندر بہدر جی گھڑڈو بھئیہ اس چھٹر کے بہت ہی جنتہ سے جڑے ہوئے بیکتی تھے دھراتل سے جڑے ہوئے جنتہ کی بیچ میں ان کی بہت بڑی پہچان تھی وہ لوگوں کے دکھوک کے ساتھ ہی تھے اور آج سردانجلی انہیں دینے کا موقع مجھے بھی پرابت ہوگا ہے آج اور ان کی دھرنپتی سریمتی انسو سنگھ نے یہ کارکرم آبیت کر کے اس چھٹر کی جنتہ اور ان کے بیچ کا جو پیار تھا اس کو پردرشت کر کے اور ان کے جو دھورے پڑے جو کام ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے کہ جنتہ کی بیچ میں ایک جنت پردیدی اس کے سکدت کا بھاگی ہوتا ہے کوئی بھی کیونکہ سرکار تو بعد میں آتی ہے پہلے جنت پردیدی سامنے ہوتا ہے تو اس جنتہ کے دکھ کو اچھیت پٹل پر لے جانے کا کارک کرتے تھے سوریند بہدر جی اور وہ ہی سریمتی انسو سنگھ جی کر رہی ہیں ان کے سپنوں کو آگے بڑھائیں آج یہی سردانجلی سچی سردانجلی یہی ہوگی ان کے لیے یہاں پہ کمبل بطرن تو یہ جاڑے کا سمیں ہے گریب دکھیوں کے بیچ میں اس کی آتی آو سکتا جاڑے کے سمیں ہوتی ہے اور یہ ایک کارکم ہے لیکن اس کے علاوہ بھی چھتر کی جنتہ کے ہر دکھ سکھ میں ساتھی وہ بنی رہے اور بنی رہتی ہیں یہ بھاگوان سے پرارتنا ہے کہ ان کی آتما کو شانتی ملے گی اس سے اور ان کو میں سردانجلی ارپی کرتا ہوں خجنے کی بلاک پرموک شریمتی آنسو سنگھ یہ ان کے پتی سوریندر بہادر سنگھ گھڑڑو بھائیہ جو بلاک پرموک رہے اس پریوار کا ساماجیک جیون سے بہت بڑا ناتا رہا ہے سورگیویر بہادر سنگھ جی کا یہ پریوار ہے اور انہیں کی سوریندر بہادر سنگھ جی کی اونتی تھی پر ایک سردانجلی سبھا کا یہاں پر آئے جنتہ اسی کارکرم میں ہم لوگوں کا آنا ہوا ہے اور ان کو ہم لوگوں نے یہاں پر بینمرہ سردانجلی دی ہے کمبل بیتران میں کیا ہے؟ ہاں اس اوسر پر ساماج سبھا میں ان کا ہمیشہ یوگزان رہتا تھا اس لئے بہت سارے ایسے گریبوں کو کمبل بیتران کا کارکرم بھی یہاں پر آئے جی تھا سردانجلی کا ارکام ہے سورگی شوریندر بہادر سنگھ جی کا نشیت روپ سے میں ایمان کر کے چلتا ہوں ایک بلاک پرمک کے روپ میں ان کا کارج بہت ہی سو بیوستیت رہا ہے پریوار کے کبھی موکھیا کے روپ میں اتر پردیس کے تدکالین مکھ منتری بیر بہادر سنگھ جی تھے سویندر بہادر سنگھ جی کے پتا جلا پنچات کے ادھاستے اور آج ان کی پتے انسو سنگھ بھارتی جنتہ پارٹی کے خجنی بلاک کی بلاک پرمک ہے لوگ اسی ناتے جانے جاتے ہیں کونکہ سیوہ کے کارج کیا ہے تو سیرندر بہادر سنگھ جی کے کارج اتنت سراہنیے رہے ہیں اور اسی سراہنیے کارجوں کا پرنام ہے کہ آج چار گھنٹے سے چلنے والی سبھا میں بھی لوگ پوری طور پر بیٹھے ہیں اور آتے ہی چلے جا رہے ہیں تو ایک سردانجلی کا کارج کا کسی بہتی کے پرتی جو اتنت سراہنی کارج کیا ہو ساماجی سیوہ کرنے کا کارج کیا ہو پد پر رہتے ہوئے جس کا نے اپنے اونبھو سے لوگوں کو جوڑا ہو اسی کے کارجگم میں ہم لوگ سردانجلی دینے کے لیے آیا ہے ان کو میں اپنا سردانجلی دینے کے لیے آیا ہے اور میں بیسواز کرتا ہوں کہ اس پریوار کو آگے لے چلے کا کام انسو سنگ جی کریں گی ایڈی جی جو نکھل کمار نے ٹریفک کی بھاگ ور ناغریکوں کے سہیوگ سے لوگوں میں ٹریفک کی پرتی جاگرکتا کے لیے بنائے گیا سانگ کو لانچ کیا جس کے سب مند میں ایڈی جی جو نکھل کمار نے بتایا کہ ٹریفک پولیس دوارہ ناغریکوں کے سہیوگ سے یاتیہ جاگرکتا سانگ کو لانچ کیا گیا ہے جس کا بول بہت اچھا ہو اور گانے کو بھی بہت اچھا بنائے گیا ہے امید ہے کہ اس سانگ کے مادھیم سے لوگ ٹریفک نیموں کے پرتی جاگرک ہوں گے اس سمیہ یاتیات مہ چل رہا ہے ٹریفک پولیس لوگوں میں جاگرکتا کے لیے لگاتار پریاس کر رہی ہے جو کہ بہت ہی کارگر صد ہو رہا ہے اب لوگ ٹریفک نیموں کا پالن کر رہے ہیں اس اوسر پر ایس پی چیٹی کرشنی کمار وشنوی ایس پی ٹریفک ڈاکٹر مہن رپال سنگھ سہیت انی پولس کرمی موجود رہے ہیں اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈی جی جون اکھل کمار نے کہا سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سمبند میں گورک من抓 بھی اور جیا کہ پہی چپیٹی کر رہے ہیں ایڈی جی جای اور گورک پیشنی کمار دنیا جای بھے دنیا 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 موسیقی 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 پورے پردیش میں اتر پردیش پولیس دورہ منایا جاتا ہے اور اس ماں کے دوران بشیش روپ سے اویرنیس کے پروگرام کیے جاتے ہیں اسی کڑی میں آج گورکپور پولیس دورہ ایک نیا پریوک کیا گیا ہے جس میں ہمارے منیش پانڈے جی اور گجنس درپاٹی جی کے ٹیم نے ٹرافک پولیس گورکپور کے ساتھ ایک اویرنیس سونگ بنایا ہے جس کا ڈسپلی ہم لوگ ابھی دیکھ رہے تھے تو ایک بڑا اچھا انویٹیو سونگ ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا اس میں منیش پانڈے جی ڈیریکٹر تھے اس کے سونی صاحب ہیں راجیو جی ہیں آرٹسٹ میں گجنس درپاٹی منیش پانڈے پرشاد سمریش منوز کشی یہ پوری ٹیم نے مل کر اور ٹرافک پولیس کے سہیوگ سے ایک اچھا اویرنیس سونگ بنایا ہے مجھے امید ہے یہ جنتہ کو پسند آئے گا دیکھئے جو ٹرافک ہے اور ٹرافک میں نیموں کا پالن کرنا بہت ہی اوش ہے اور یہ آپ کے اور جنتہ کے سویم کے سیفتی سے ریلیٹڈ ایشو ہے اگر وہ سیف چلیں گے ہیلمٹ پہنیں گے سیٹ بیڈ لگائیں گے تو وہ سرکشت رہیں گے جیادہ تر جب ایکسیڈنٹ ہوتی ہیں جب ٹرافک ہے اور روڈ پہ جب آپ چلیں گے تو سوابک ہے کہ کبھی نہ کبھی ایکسیڈنٹ ہونے کی سمبابنہ رہتی ہے وہاں پہ آپ کے دورہ لیے گئے سیفٹی میجرس ہی آپ کا جیبن کو بچا سکتی ہے اس میں ہلمٹ پہننا گاری میں سیٹ بیڈ لگائنا اور جب آپ ہائی ویس پہ ہیں وشیر فلپ سے گاری میں آپ چاہے آگے بیٹھے ہو پیچھے بیٹھے ہو سیٹ بیٹ آبشہ لگائنا یہ بہت ضروری ہے اسی کرم میں جو اویرنیس کی جا رہی ہے گورکپور پولیز واردہ جو یہ پروگرام آویرنس پروگرام پوری ٹیم جو گورکپور کی ٹیم ہے مریش پاٹے اور گلیش پاٹھی جی کی میں ان کو بدائی دیتا ہوں کہ اس طور پر انہوں نے ایک سرانیے پریاس کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ پوری ہماری ٹرافک پولیس جو اچھا کام کر رہی ہے جو ہمارا گراؤن پر کھڑا ہے ہر چورائے پر جو ہمارا ہوم گارڈ کھڑا ہے ہمارا ٹرافک پولیس کا سیبل پولیس کے کھڑے ہیں ٹرافک پولیس کے لوگ کھڑے ہیں دن اور رات محنت کر کے گورکپور میں ایک اچھی ویبستہ دے رہے ہیں وہ ان سبھی کو میں بذائی دیتا ہوں اسی پرکار پورے منیوگ سے کام کرتے رہیں گے آج اتر پردیش کا جھنڈا دیوست بھی ہے پولیس کا آج ہی کے دن سن انیس سو باون میں مانی پردان مدری جی نے اتر پردیش پولیس کو یہ جھنڈا دیا تھا اور پہلا پولیس بل تھا پورے دیش میں جب یہ جھنڈا ہمیں ملا تھا اور یہ ایک ایک اتحاس ہے اتر پردیش پولیس کی گورنٹالی اتحاس ہے جہاں نت نئے آیا نت نئے اکلبدیاں ہم قائم کر رہے ہیں مانی مکمتری جی کے نتریتر میں ہم نقصدت پیاس کر رہے ہیں کہ جنہد میں ہمارے کارے ہو اور جنتہ کو زیادہ سے زیادہ ہم رہا دے سکے میں پناہ سبھی ٹیم کو گورنٹالی پولیس کو خاص کر کے اس انیشیٹیو کی بنایا دیتا ہوں گورنٹالی پولیس اور گورنٹالی کی جو ٹرافک پولیس ہے جو ہمارا پریبان بھی بھاگ ہے یہاں پر ان لوگوں نے مل کر گورنٹالی پولیس کی اس تھانیے ٹیم ہے یہاں پر منیش پانڈے گا زندر ترپاٹی جی کی جو آرٹسٹ ہیں اور مووی میکنگ میں ہیں ان لوگوں کے ساتھ مل کے ٹرافک ایویرنس پر ایک گیت بنایا ہے جس کے بول بہت اچھے ہیں اور گانا بھی کافی اچھا بنایا ہے مجھے امید ہے کہ ان کے پہل سے جو ٹرافک ایجوگیشن کا کام ہو رہا ہے اس میں ایک اور ارجا ملے گی ایک نئی دشا ملے گی اور نت نیب جو محنت کر رہی ہے گورکپور پولیس جنپت کی ٹرافک ویوستہ کو صدھار کرنے میں پوری کی پوری ٹیم مل کر ایک یوجنا بھت ترکی سے آگے بڑھ رہی ہے اس میں ایک نیا دشا اور نئی لیول پہ جائیں گے اس ایجوکیشن ویڈیو کے دروں ایس پی سیٹے کرشن کمار وشنوئی وہ اپر جنپت نیای دیس ابہ پرکاس نارائن نے ڈیوانی نیالے پریسر میں نرکشن کا سرکشہ ویوستہ کا جائزہ لیا جس کے سمبند میں ایس پی سیٹے کرشن کمار وشنوئی نے بتایا کہ دیوانی نیالے پریسر ایک مہتپونہ اسثان ہے جس کی ہر مہینے سرکشہ ویوستہ کی چیکنگ کی جاتی ہے جس کو دیکھتے ہوئے ڈیوانی نیالے پریسر کا نرکشن کیا گیا ہے دیوانی کے چاروں گیٹوں پر لگے سرکشہ کرمیوں کی سرکشہ کو پرکھا گیا ہے جس میں کچھ کمیہ پائی گئی ہیں جس کو اچھے نیالے کو بھی اوگت کروائے جائے گا پولس ونیالے کے نیائیدیس کا ہمیسہ پریاس رہتا ہے کہ یہاں کی سرکشہ میں کسی طرح کی چوک نہ ہو ہم لوگوں کا پورا پریاس ہے کہ یہاں پر کسی کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہونے پائے اس اوثر پر اپر جنپر نیائیدیس ابہ پرکاس نارائن نوال کشور سنگ سہیت سی ایل آئی ایو سہیت نیائیل سرکشہ کے پولس کرمی موجود رہے اس سمبند میں گورکور نیوز سے بات کرتے ہوئے سپی سٹی کرشی گمار وشنوی نے کہا مضی مguy مضی رش مفت سو مفت مد مفت موسیقی 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 بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے ایس پی ٹریفک ڈاکٹر ایم پی سنگھ نے یاتیات ماہ کے تحت لوگوں میں ٹریفک کے پرتی جاگ رکتہ کے لیے اسکولی بچوں کے ساتھ اندرابال بیہار سے مہانگر میں ریلی نکالی جس کے سمبند میں ایس پی ٹریفک ڈاکٹر ایم پی سنگھ نے بتایا کہ نومبر مہینے میں پورے پردیش میں یاتیات ماہ منایا جا رہا ہے جس کو دیکھتے ہوئے لوگوں میں ٹریفک کے پرتی جاگ رکتہ کے لیے ایک پرائیوٹ سکول کے بچوں وہ ٹریفک پولس کے سیوکت روپ سے ریلی نکال کر لوگوں کو جاگ رک کیا گیا ہے جس میں سکولی بچوں نے عام ناغرکوں سے یاتیات نیم کا پالن کرنے کی اپیل کی انہوں نے کہا سڑک پر سرکشت یاتیات میں سب ہی ناغرکوں کی بھاگیداری ہے اس لئے سڑک پر چلتے سمیں سب ہی لوگ یاتیات نیموں کا پالن کریں جس سے لوگوں کو سرکشت و سگم یاتیات مل سکے لوگوں میں ٹریفک کے پرتی جاگ رکتہ کے لیے آئی ٹی ایم ایس وات چوراہے پر لگے لاؤڈ سپیکر کے مادیم سے سمیں سمیں پر یاتیات نیموں کا پالن کرنے کے لیے جاگ رک کیا جا رہا ہے جس سے کہ شہر میں کہیں پر بھی جام نہ لگے اور لوگ بینا جام کی اپنے گنتویے کو جا سکیں اس سمبند میں گرگپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹریفک ڈاکٹر مہین رپال سنگھ نے کہا سمبند میں گرگپور نیوز سے بات کرنے کے لیے کوشی کیا جابت دار chakra کیا جابت کرنے کےble میں گھر کرنے کے لیے کیا جای جاگت کرنے کے لیے کیا جاگت کرنے کے لیے اب لگے گ خرکے کیا جاگت کریں جاگت شخص پی tengo سر halfway آپを کوشی کی کیا آپ موسیقی 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 ایس پی ٹریفک ڈاکٹر ایم پی سنگھ نے سکولی بچوں کے ساتھ مہانگر میں نکالی ڈیلی ناغریکوں سے ٹریفک نیا موکا پائلن کرنے کی کی اپیل پولیس لائن کے ورکس آپ میں چوری کا پریاس کرنے والے دو شاتے چور جیتیندے کیوٹ اور ارجن کرنوجیا کو کین تھانی کی پولیس نے کیا گرفتار بھیجا جیل اور کوہری میں درگھٹنا کو روکنے کے لیے پیپرائچ ودایق مہنڈرپال سنگھ نے ٹریکٹر ٹرولی پر ریفلیکٹر ٹیپ لگا کر ابھیان کا کیا شبھارم کہا ریفلیکٹر ٹیپ لگنے سے درگھٹنا میں آئے گی کمی لوگ ہوں گے چاگ روک اب مجھے دے اجازت نمشکار موسیقی